بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو پہلے چین بھارت کے اندر پانچ کلومیٹر گھس گیا اور ان کے وہاں پر جو پول تھے ان کو تباہ کیا اور واپس آ گیا اور بھارت خاموشی سے دیکھتا رہا اب چین نے کامال کر دیا ہے خطے میں چین کے بدماشییں عروج پر ہیں چین چاہے جس ملک کے خلاف کاروائی کرے کوئی پوچھنے والا نہیں کیا چین دنیا کا سوپر پاور ملک بن گیا ہے کیونکہ امریکہ بھی چین کس کاروائی پر خاموش ہے چین کو کس کی سپورٹ ہے اور چین کس کے کہنے پر یہ عمل کر رہا ہے چین نے آج بہت بڑا قدم اٹھا دیا اب دیکھیں کہ چین کس عمل کے بعد تیوان نے کہا ہے کہ جمعے کے روز 38 چینی فوجی تیاروں نے اس کے دفاعی زون میں پروازے کی ہیں جو بیجٹنگ کی طرف سے اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے اس سے پہلے لاداہ کے اندر کس طریقے سے چینی تیاریں گھسے تھے بھارتی فوجیوں کے خلاف کاروائی کی تھی اس وقت بھی بھارت نے کوئی آواز نہیں اٹھائی اور آج دیکھ لیں کہ چین کی طرف سے 38 چینی فوجی تیاریں تیوان کے دفاعی زون میں گئے پروازے کی اور واپس آگے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں اصل میں چین کیا چاہتا ہے کیا خطے میں مول کو خراب کرنا چاہتا ہے کیا یہ چیز ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ خطے کا سوپر پاور ملک بن گیا ہے اندر کی کہانی کیا ہے مزیر ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹ جب ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ موڈی سرکار کوئی اس وقت آگ لگ گئی ہیں کیونکہ پہلے بھارت کے خلاف کاروائی کی گئی اور اب تیوان کے اندر چینی تیارے گھسکے اور ایک ساتھ اٹھتیس چینی فوجی تیارے گھسے ہیں جس پر موڈی نے کہا ہے کہ چین اپنی بنماشی لگانا کم کر دے احسن ہو کہ ان کے خلاف کوئی ایسا ملک کاروائی کرے جس سے چین لینڈ کو ہمیشہ کے لیے سیئر لینڈ پر کرنا پڑے یہاں پر موڈی کا اشارہ جو بائیڈن امریکہ کی طرف تھا لیکن امریکہ کبھی بھی اس جنگ میں نہیں کھو دے گا وزارت دفاع نے کہا کہ یہ تیارے جن میں ایٹمی سہلیت رکھنے والے بمبار تیارے بھی شامل تھے دو مرلوں میں تیوان کی فضائی دفاعی چناختی زون اے زیڈ آئی زیڈ میں داخل ہوئے تیوان نے اپنے جیٹ ٹیروں اور میزیل سسٹم کے ساتھ اپنا دفاع کیا بھارتی میڈیا یہ مسلسل خبری شیر کر رہا ہے واضح ہے کہ چین تیوان کو اپنے حصہ سمجھتا ہے جبکہ تیوان خود کو ایک خود مختیار ریاست سمجھتا ہے تیوان ایک سال سے زیادہ عرصے سے اس جریزے کے قریب چینی فضائیہ کی مشکوں کے بارے میں شکایت کرتا رہا ہے تیوان کے وزیر آزم نے ہفتے کے روزنامہ نکاروں کو بتایا کہ چینی فوجی جہریت میں لکائی امن کو نقصان پنچا رہا ہے چین کی جانب سے اس بارے میں ابھی کوئی تفسرہ سامنے نہیں آیا لیکن وہ اس سے پہلے تیوان اور امریکہ کے درمیان ملی بھگت کو نشانہ بناتوئی یہ کہا چکا ہے کہ ایسی پروازیں اس کے خود مختیاری کی حفاظت کے لیے ہیں تیوان کی وزارت دفاع نے کہا کہ پیپل لبریشن آرمی پی ایل اے کے پچیس تیارے دن کے اوقات میں اے ڈی آئی کے جنوبی مغربی حصے میں داخل ہوئے اس کے بعد جمعے کی شام کو پی ایل اے کے مزیر تیرہ جہاز اسی عدود میں داخل ہوئے جنہوں نے تیوان اور فلپائن کے درمیان پانی پر پرواز کی وزارت دفاع نے کہا کہ چینی تیاروں میں چار ایچ سکس بمبار بھی شامل تھے جو ایٹمی ہتھیار کی نقل و حمل کرتے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک اینٹی سب میزیل تیارہ بھی تھا پیارے دوستو فضائی دفاع اشناکتی زون کسی بھی ملک کے علاقے اور فضائی حدود سے بہر کا علاقہ ہوتا ہے لیکن جہاں آنے والے غیر ملکی تیاروں کو شناخت نگرانی اور قومی سلامتی کے مفاد میں کنٹرول کیا جاتا ہے یاد رہے کہ ایسے علاقے کا تائین یہ ملک خود کرتا ہے اور یہ تقنیتی طور پر بین الاقوامی فضائی حدود کہلاتی ہے بیجٹین اکثر تیوان کے تفسروں پر نرازگی ظہر کرنے کے لیے اس طرح کے مشن کا آغاز کرتا رہتا ہے تاہم یہ واضح نہیں کہ حالیہ مشن کی وجہ کیا ہے پیارے دوستو دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چین نے خبردار کیا ہے کہ تیوان کی طرف سے آزادی حاصل کرنے کی کوششوں کا مطلب کھلی جنگ ہوگا چین کی طرف سے یہ دھمکی تیوان کے قریب اپنی فوجی سرگرمیوں اور جنگی جہازوں پروازوں میں تیزی لانے کے چند دن بعد دی گئی ہے یہ پیشی رفت امریکہ میں جو بائیڈن کی صدارت سبھالنے کے بعد تیوان کی حمایت جاری رکھنے اور ایشیا میں امریکی پالیسی کو واضح کرنے کے بعد ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے چین کی اس تازہ ترین دھمکی کو بدقسمتی قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کشیرگی کو تصادم کی طرف نہیں بڑھانا چاہیے چین تیوان کو اپنے حصہ تصور کرتا ہے لیکن تیوان ایک خود مختیار ریاست ہونے کا دعویدار ہے چین کی وزارت دفاع کے ایک ترجمان نے جمعیرات کو ایک ٹریس کانفرنس میں کہا کہ ہم بڑی سندیدگی سے تیوان میں ازادی کی خواہش رکھنے والی قوتوں پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جو آگ سے کھیلتے ہیں جل جاتے ہیں اور تیوان کی ازادی کا مطلب جنگ ہوگا تیوان کے قریب فوجی سرگرمیوں کا دفاع کرتے ہوئے وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا یہ اقدمات کھتے کی سکورٹی صورتحال کے پیش نظر ضروری تھے تانکہ ملکی سلامتی اور خود مختیاری کو یقینی بنایا جائے چین میں سن 1949 کی خانہ جنگی کے بعد سے چین اور تیوان میں علیدہ حکومتے قائم ہیں چین نے ہمیشہ یہ کوشش کیا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر تیوان کے کردار کو کم سے کم رکھا جائے اور دونوں حکومتے برحال آپس میں اثر و رسول بڑھانے کی سطح میں رہتی ہیں حالیہ برسوں میں دونوں حکومتوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے چین نے اس جریزے پر اپنی خود مختیاری قائم کرنے کے لیے کبھی بھی طاقت کے استعمال کے امکان کو رد نہیں کیا ہے تیوان کو دنیا کے چندی ملک تسلیم کرتے ہیں لیکن جہاں جمہوری طریقے سے قائم حکومت کے بہت سے ملکوں سے گہری تجارتی اور گھر رسمی تعلقات قائم ہیں بہت سے دوسرے ملکوں کی طرح امریکہ کے بھی تیوان سے بقیدہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں لیکن ایک قانون کے تحت یہ تیوان کو اپنے دفاع کے لیے فوجی امداد مہیا کر سکتے ہیں پیرے دوسر چین کی طرف سے جنگ کی اس دھمکی پر جمرات کی شام کو امریکہ کی طرف سے رد عمل سامنے آیا امریکی وزارت دفاع پینٹا گون کے پریس سیکٹری جان کربی نے ذرائع ابلاغ کے نمائندے کو بتایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دھمکی بڑی بدقسمتی کی بات ہے جو بیڈن کے حکومت میں آنے کے بعد یہ نئی امریکی انتظامی کی طرف سے چین اور تیوان کے بارے میں پہلا بیان ہے پیارے دوسرے اگر آج کی ویڈیو آپ اور حباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نارک کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ بات